موسیقی نمسکار مدے کی بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ میانک او دینیا مدے پردیش میں جس طرح سے بھیشن گرمی نے لوگوں کا جینا محال کر رکھا ہے گرمی کے قارن لوگوں کا جہاں گھر سے نکلنا دوبھر ہے تو وہیں آپ پردیش میں جاری بجلی کٹوتی کے قارن اب لوگوں کو گھر کے اندر بھی چین نہیں مل پا رہا ہے ایسے میں پانی کی قلت نے لوگوں کی مشکل اور بڑھا دی ہے جس کے قارن آپ پردیش سرکار کو لوگوں کے ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن دعووں اور وعدوں کے ساتھ کانگرس پردیش کی ستہ میں آئی تھی وہ وعدے پورا کرنا تو دور اب نئی سمسیاؤں نے سرکار کی مشکل بڑھا دی ہے سنکٹ پہ سنکٹ اور سنکٹ پہ سنکٹ جی ہاں کچھ اس طرح کے ہی حالات ہیں مدھے پردیش کی کمالات سرکار کے پہلے سرکار بچانے کی چنوٹی پھر اگھوشت بجلی کٹوتی کا سنکٹ اور اب پانی کا سنکٹ ایک کے بعد ایک آ رہے ان سنگٹنوں نے سرکار کو مشکل میں ڈال دیا ہے چنوٹی ہے ان سے پار پانے کی اور دوسری طرف اپکش ہے جو ہر موقع کو بھنانے کے لیے تیار پیٹھا ہے مدھے پردیش میں بجلی کٹوتی کو لے کر کرگری جھیل رہی کمالات سرکار پر ایک اور سنکٹ آن کھڑا ہوا ہے اور یہ سنکٹ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے بلکہ اتنا بڑا ہے کہ لگ بھگ پورا پردیش اس سے جوج رہا ہے گرمی کے اس بھیجن موسم میں ایک طرف بجلی کٹوتی ہے تو دوسری طرف پانی کی کلت پانی کا سنکٹ پردیش میں کچھ اس طرح سے گہرا چکا ہے کہ اب لگ بھگ ہر جلے میں پانی کو لے کر ترہی ترہی مچی ہوئی ہے بندلخن کے جلے پانی کو ترس رہے ہیں راشتھانی سے سٹا سیہور بھی پانی کی کمی سے اچھوٹا نہیں ہے اور تو اور بھوپال کے ہی کولار علاقے میں پانی کو لے کر ہاہکار مچا ہوا ہے بون بون کے لیے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہیں کئی کلومیٹر دور سے پانی لارا پڑ رہا ہے تو کہیں اوچے دام دے کر پیاس بجھانی پڑ رہے ہیں سر ہمارے ہم پر کوئی ایک ہی ہے کوئی ہونے کرن کہا ہے کہ پانی چاو جیسے بھرتے ہیں پانی پورا ختم ہو جاتا ہے پانی خراب آتا ہے اس سے جنت پوری پریشان رہتی ہے پورا گاؤں کہاں سے بھرتا ہے پانی؟ پورا گاؤں وہاں جاتا ہے وہاں پور پانی کتب ہونے کرن پھر یہاں ٹی ویل میں آنا پڑتا ہے یہاں پیسے ہو سی؟ یہاں پیسے دینا پڑتا ہے دن با دن پڑ رہے جل سنکٹ کو دیکھتی ہوئے اب سرکار بھی سچیت ہوتی نظر آ رہی ہے گرہ منٹرالے نے پانی سنکٹ کو لے کر الڈ جاری کیا ہے اور جلس گروتوں پر پولیس کی تیناتی کرنے کی بات کہی ہے تاکہ کسی بھی پرکار کی گھٹنا پانی کو لے کر نہ ہو پائے اور سبھی کو پانی مل سکے یعنی صاف ہے کہ پانی پر پہرہ لگنے والا ہے وہیں جیسے ہی پانی پر پہرے کی خبر آئی بیجے پی نے سرکار پر حبلہ بول دیا پردیش بیجے پی عدیش راکس سنگھ نے سرکار پر نشانہ ساتھ کے ہوئے کہا ہے کہ مدھے پردیش میں دن با دن اسکتھیاں دربھاگے پون ہو رہے ہیں کہیں بجلی ویبستہ سبھارنے کے لیے انٹیلیجنس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو وہیں اب پانی پر پہرہ لگا رہی ہے سرکار مدھے پردیش میں دربھاگے پون سکتھیاں لگاتا نرفت ہو رہے ہیں کہیں بجلی ویبستہ کو سبھارنے کے لیے یہ انٹیلیجنس کو لگا رہے ہیں کہیں پانی کے لیے پولیس کو لگا رہے ہیں یہ سرکار چاہیتی کیا ہے لیکن دربھاگے یہ ویبستہ مدھے پردیش میں ایسی خڑا بھالت اس کے پہلے کبھی نہیں رہی پورا کا پورا معاملہ سرکار کے منجمنٹ کا ہے اور جس میں یہ سرکار پورے طور پر آسفل ہے اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کمالنات جی کو تدکال مکھمنٹری کے پت سے استیفہ دینا چاہیے کل ملاگ پرسازنے کا راجکتہ جو بیابت ہے اس کا ہی بہت بڑا یوگدان ہے جل سنگٹ میں اب کون ایس پی پہرے داری کرے گا آج کا ایس پی کرے گا یا تین دن بعد جو ایس پی جائے گا وہ کرے گا ایک ہفتے بعد جو ایس پی جائے گا وہ کرے گا یہ بھی اب چندنی وشہ ہو گیا ہے پورے راجی کی پرسازنے کے بہت سرکار چھر مر آ گئی اور وہ ہی سب ان سمسیاؤں کی جڑے ہیں ایک بات تو صاف ہے کہ مدھے پردیش میں جب سے کمالنات سرکار آئی ہے سنگٹ کے بادل اس پر لگا تار چھائے ہوئے ہیں پہلے سے ہی جوڑ توڑ کی سرکار کو بچائے رکھنا سرکار کے لیے چنوٹی بنا ہوا ہے اسی بیچ بار بار بددی گل ہونا اور اب بون بون کے لیے جنتہ کا تراہی تراہی کرنا سرکار کے لیے سنگٹ پر سنگٹ بن گیا ہے مدھے پردیش میں بجلی کی کٹوٹیوں اور پانی کے سنگٹ سے ہاہکار مچا ہوا ہے اس بیشن گرمی میں ان دونوں ہی سمسیاؤں سے لوگوں کا چینہ محال ہو گیا ہے تو اسی پر کریں گے چرچہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بیجے پی سے وکاس باندریہ جی وہی ہمارے ساتھ آرش کشوچی ہیں جو ریزنل سیکرٹری ہیں ویدھت منڈل ابھیانتہ سنگ کے تو وہی ہیں ہمارے ساتھ میں ہمارے پرشتھ سہیوگی بھی جوڑے ہوئے ہیں دیویندر شرما جی تو آپ سب کا سواگت ہے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں تو سب سے پہلے وکاس جی آپ سے جانا چاہیں گے جس طرح سے سنگٹ مدی پردیش میں دیکھا جا رہا ہے پہلے بجلی کٹوٹی کو لے کر تمام طرح کی باتیں سامنے آئی اب جل سنگٹ بھی گہراتا جا رہا ہے کیا لگتا ہے کیا مکھے وجہ ہے اس کے پیچھے دیکھیں جیسا ابھی چرچہ میں آیا آپ کی کی سٹوری میں سب لوگ بتا رہے ہیں کہ پرشاشنی کا ویوستہ ہے جو ہیں وہی اس کا وجہ ہے جی اگر لوگوں کی طرف سے شکایت آ رہی ہے اور شاشن پر شاشن لوگوں تک وہ پانی بجلی دونوں ماترہ میں ہیں یہ تو شاشن بول رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے پانی زیادہ پمپنگ کیا ہے پہلے سے زیادہ پمپنگ کیا ارے بھئی تو گائب کہاں ہو گیا کیا بیچ میں واشپیت ہو گیا کیا لوگوں تک پہنچا نہیں لوگوں کی شکایتیں بھی زیادہ آ رہی ہیں کمنلہ جی کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کہاں سے کتی شکایتیں آ رہی ہیں پہلے کتی شکایتیں آتی تھی اور اب کتی شکایتیں آ رہی ہیں اس کے اوپر وہ لگتا ہے پردہ ڈال رہے ہیں تو جب آپ کے پاس میں کسی بھی پروڈکٹ کی وہ بھلی بجلی ہو یا پانی ہو وہ پلندتا ہے اورانا انفرسٹرکچر بھی بنا ہے پہلے کام زیادہ چل بھی رہا تھا وہ اب نہیں پہنچ رہا اگر بھوکتا تک اگر یوزر تک تو اس کے معنی کیا ہے اس کا معنی ہے کہ آپ کا جو ڈسکیبوشن چینل ہے وہ دوست ہو گیا ہے اور وہ ڈسکیبوشن چینل میں ہیومن انوالمنٹ ایک مہتپونڈ کارک ہوتا ہے اب آپ کی اگر کرنچاری ادھیکاری ان چیزوں کی اوپر دھیان نہیں دے رہے ہیں مینٹیننس آف اب میں کل ایک سماچار پتر میں پڑھا ہا تھا کہ کوئی سے چار سو روپے کے نٹ جو وال میں لگتا ہے اس کے قارن دو دن سے پانی بہر آئے اور چار لاکھ گیلن پانی بہر گیا اب چار سو روپے کے نٹ کے قارن اگر آپ اتنا پرپیرنیس نہیں رکھ سکتے کہ ہمیں پورے پائپ لائن کے مینجمنٹ اور مینٹیننس میں کب کونسی کیزوالی چیز پڑھے گی اس کا کونٹریکٹر آپ کے پاس ڈیفائنڈ نہیں ہے اگر وہ آپ کے کہے پر دو گھنٹے میں مٹیریل نہیں اپلپد کرا سکتا تو یہ پرشاشنک اشکسمتہ ہے رس کشویہ چی میں آپ سے جاننا چاہوں گا جس طرح سے بجلی کی سمجھ ہے جس طرح سے گہرائی ہو ہے مدی پردیش میں کہا جا رہا ہے سرپلس بجلی ہونے کے باوجود مدی پردیش میں جس طرح سے کٹوٹی کی جا رہی ہے اس بھیشن گرمی میں لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کیا مکہ وجہ مانتے ہیں اس کے پیچھا مہینک جی میں سب سے پہلے آپ کے چینل کے مادیم سے ہم نے ابوکتاو کو بتانا چاہتا ایکچولی کٹوٹی سبد جو لائے گیا ہے کٹوٹی تب کی جاتی جب ہمارے پاس بجلی نہیں ہوتی ہے آج ہمارے پاس سرپلس بجلی ہے اور ہمارے پاس جو میکزیمن ڈیوانڈ جا رہی ہے وہ ساڑھے ساڑھے نوہ جار میگا وارڈ جا رہی ہے تو یہ کٹوٹی سبد کا جو اپیوک کیا جا رہا ہے اس کا میں بروت کرتا ہوں کیونکہ ہمارے اس سے کوئی کٹوٹی نہیں ہو رہی ہے اب بات رہتی ہے بجلی کس طریقے تین طریقے سے بند ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ٹرپنگ وہ ٹرانجینٹ فالٹ یادی کسی میں آتا ہے کوئی ورڈ فالٹ آتا ہے تو اس کے کارے وہ انسٹینٹینیس انٹریکشن رہتا ہے اور وہ ہمارا آپریٹر جیسی ٹرپ ہوتی ہے بجلی چونکہ وہ سیفٹی میجر کے لیے کیوب بینٹ کے لیے جھروری ہے تو اس کے مادیم سے وہ اس کو پھر سے چالو کرتا ہے تین بڑواز چارج ہو جاتی ہے سیکنڈ ہوتا ہے یادی وہ چارج نہیں ہوئی ہے تو that is break down break down کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ break down یاد ہی ہوتا ہے تو ہمارا جو جو کرمچاری رہتا ہے اس کو سیفٹی میجر کا بھی اپیوک کرنا پڑتا ہے وہ جا کے سبسٹیشن پرمیٹ لیتا ہے اور پول ٹو پول اس کی پیٹرلنگ کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ کہیں تار لٹکا ہوا ہے یا کہیں پیڑ کی ڈگال گری ہوئی ہے تو اس کو نکال کے اس کو چالو کرتا ہے ہوتا ہے جیسے بجلی بند ہوئی جیسے بجلی بند ہوتی ہے ہمارا کوئی بھی انجینئر کرمچاری تتکال اکٹی ہو جاتا ہے سبسٹیشن سے سوچنا ملتے سے وہ چالو ہو جاتا ہے اور اس کو ریسٹور کرنے کا اس کو ریسٹور کر دیتا ہے اور جہاں تک ابھی کی بات چل رہی ہے ہمارا جو 30% break down کم ہوا ہے یہ ہمارا recorded ہے یہ ہائیڈ نہیں کر سکتا کوئی لیکن چونکہ آج ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں بجلی کو اور یہ ٹائم جو رہتا پیک پیریٹ گرمی چل رہی ہے اس سمائے کیا رہتا ہے ٹیمپریچر ہی بڑھا ہوا ہے 47 ڈگری ٹیمپریچر چل رہا ہے گناہ وغیرہ میں تو وہاں پر ٹیمپریچر کے کاراڑ بھی دکتیں آ رہی ہیں اور بجلی بند ہونا کسی ابھوکتہ کی ایم سی بھی گر گئی اور اس نے کمپلینٹ کر دی وہ تب تک ہمارا لائن میں جائے گا بجلی جنریشن پلانٹ سے چلتی ہے ای ای ایج بھی سبسٹیشن ہوتے ہیں اور لائنوں کا لائنوں کئی کلومیٹرز میں ہیں تو ان کو ان کے مادیم سے بجلی آتی ہے کہیں بھی جنگلوں سے بجلی آ رہی ہے اگر کہیں اس میں پلانٹ آ گیا کوئی ٹکرا آ گیا پکشی ٹکرا آ گیا تو بجلی بند ہو جاتی ہے اور جہاں تک ابھی کی بات ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ بجلی بند ہو رہی ہے یہ پچھلے سال گرمی ہو ہوتا ہے ابھی لوگ کہہ رہے ہیں گرمی بہت ہے جبکہ پچھلے سال کا ٹیمپریچر دیں گرمی لگ بگ اتنا ہی رہا ہے ایسی بجلی کی ٹرپنگ یا بجلی کی جو بریگ ڈاؤن سے پچھلے سال سے کم ہوئے ہم نے اس سال ریسٹوریشن ٹائم کم کم ہوئے ہمارا جسے بجلی آتی ہے لیکن تتکال اٹنڈ ہوتا ہے جس طرح سے ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کئی جگہ سی آ رہی ہے کہ تین تین چار چار گھنٹے لائٹ نہیں رہتی چھے چھے گھنٹے لائٹ نہیں آتی کئی جگہ سیسی خبریں آ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کو لے کر سرکار پر بھی نشانہ ساتھا جا رہا ہے اور سرکار ادھکاریوں پر اس کے ڈھیک رہا پھوڑ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں کچھ تو گربر ضرور ہو رہی ہے اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کیا ہے ابھی چناؤ چل رہے تھے پچھلے چھ مہینے میں ہم نے جو ہمارا جو سیڈول مینٹیننس ہوتا تھا وہ پروپر طریقے سے نہیں ہو پایا وہ بھی ہونا چاہیے تھا اب چونکہ ٹائم اب ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم کو کم سمجھ میں اس کو ٹھیک کرنا ہے کچھ کام بھی رہتے ہیں کنجومر سائیڈے کچھ ٹرانسفورمر لگنا رہتے ہیں تو اس کے لیے بجلی بند کے وہ ہمارا سٹ ڈاؤن کالاتا ہے کہ اس کو ہم پبلیس بھی کرتے ہیں آپ کے مادیم سے لوگوں کو جانکاری دیتے ہیں تو وہ اس ٹائپ کا سٹ ڈاؤن رہتا ہے بیخاز جی آپ پر دیکھ رہے دینا ہے شواز جی نے تقنیقی کارن گرانے کا پریاس کیا ہے حالانکہ سرکار تو بڑے راڈنیتک ایکسکیوزنز گنا رہی ہے پندہ سال میں جتے اپکرن لگے ہیں وہ سب خراب ہیں ان کی جانچ کرائی جائے گی آزے صاحب تو پندہ سال چلنے کے بات خراب ہیں پانچ سال ہو گیا ایک سال ہو گیا کسی میں پتہ لگا کیا کم جیدہ کوپل تھا کیا وائنڈنگ کا کوئی انتر تھا کیا کہیں کوئی پتہ نہیں لگا لیکن ایک راڈنیتک ایکسکیوز دینا اور راڈنیتک پرتیپکشیوں کے اوپر آروپ لگانا پلٹوار آروپ لگانا خود کی دکتیں اور خود کی پرابلنز جو ہیں خاص کر کے کی ایمپل سفیشنٹ کونٹم میں بجلی ہے چلی ساڑھے نو ہزار میکزیوم میکا وارٹ کے ایم ڈیو کی جروت پڑی کشوہ صاحب کی ٹیم کو سپلائی کرنے کی آزے صاحب اسی مدر پردیش میں انہی کشوہ صاحب کی ٹیم نے تیرہ ہزار میگا وارٹ ٹک بھی ایک سنگل ڈے میں مجھے لگتا ہے کہ شاید پچھلے فروری جنوری کے چودہ جار میگا وارٹ جنوری میں گیا تھا پھر اب کیوں ڈسٹیبیوشن فیل ہو رہا ہے مجھے تو لگتا ہے میگ جی اب پتہ نہیں کشوہ صاحب تو ڈسٹیبیوشن سے ہیں یہ ٹرانسمیشن اور جنریشن میں جا کے پتہ لگے گا کہ بجلی اتپادت تو ہو رہی ہے وہ ایسا تو نہیں کہ پردیش کے جو بھوکتا ہیں ان میں نہیں بیچی جا رہی وہ بیچی جا رہی ہے باہر مہنگی دروں پر تاکہ سرکار کا کھجانہ بھر سکے اس سرکار میں جو لوگ ہیں آپ ہم سب جانتے ہیں وہ تو سب ویدیت منڈل کے بیک اینڈ کے وینڈرز بھی ہیں اچھے بڑے وینڈرز بھی ہیں تو انہیں زیادہ معلوم ہے کہ کہاں بجلی مہنگی بیچی جا سکتی ہے اور بجلی بیچنے کے بہانے خود کی جیبیں بھی کیسے بھری جا سکتی ہے وہ سب ٹریڈ آف ایلیکٹریسیٹی کے ماسٹرز ہیں اور ان ٹریڈ آف ایلیکٹریسیٹی کے ماسٹرز کے ہونے کے باوجود اگر ویدود ڈسٹریبیوشن چرمرا اشوک نگر میں کانگریس کے ویدائیق کل پردرشن کر رہے تھے وہاں تو بھارتی چند تا پارٹی ہے اور کوئی سدبابنا منچ نہیں دھانا وہاں تو کانگریس کے ویدائیق نے اس لیے چککا جام کیا کہ وہاں پہ بجلی کی سپلائی بادت تھی بڑے لمبے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار دھیان نہیں دے رہی دیوین جی آپ سے جانا چاہوں گا جس طرح سے بجلی پانی ہر مرچے پر سرکار کی مشکلیں بڑی ہوئی ہیں پانی کی کلت مدھے پردیش میں دیکھی جا رہی ہے بجلی کا ٹوٹی کو لے کر تمام طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ کشوہ جی کا جس طرح سے کہنا ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے بجلی کا ٹوٹی کو لے کر اس سے زیادہ پچھلے سال جاتی تھی تو کیا وجہ لگتی ہے آپ کو اس کے پیچھے موقع دیکھیں بڑی حیرت کی بات ہے میرے لیے تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ بھوپال کے بات کروں اگر میں تو پچھلے چار سے پانچ سالوں میں مطلب میں کسی پارٹی پلٹس کے بات نہیں کروں گا دو سو کروڑ ریپی ڈی ایرپی کے تحت خرچ ہوا صرف بھوپال میں اور ایک سو ساٹھ کروڑ کا ایپی ڈی ایس کا کام جا چل رہا ہے مینڈرنس کی باتیں ہو رہی ہیں مطلب آپ نے پوری لائنیں بدلی پورے ٹرانسفارور بدلے جہاں پولس تھے وہ بدلے اور باوجود اس کے آج بھوپال میں ستی تھی ہے کہ تین سو ابھی آج کی کنڈیشن میں ابھی آپ لگاتار دیکھیں تو آپ کے گھر پر بھی کشوہ جی گھر کے ادھر بھی سارے سب کے آپ پر تین سو ساڑھے تین سو ٹریپنگ پورے شہر بھر میں کہنے کہیں سوال ان ساری پانچ سالوں میں جو کام کیے ہیں سو دھار کے لیے ان پر سوال کھڑے کرتا ہے کہ آخر یہ کام ہوئے کیسے ہوئے کس گھڑوطہ کے ساتھ ہوئے کیونکہ ان کے لیے فورین پیسہ آیا تھا ویدیشو سے پیسہ آیا تھا ویدیشی بینکوں نے پیسہ دیا تھا آپ گویندپورا جو انڈسٹری ایریا جو اپنا مدک شہتر کا پورا بھوپال اور گوالر جون ہے اس کا پورا کام وہاں سے چلتا ہے آپ دیکھیں کتنے ہائی ٹیک سنسادن انہوں نے وہاں پر ڈیولپ کیا ہے اس کا ڈا سنٹر بنایا ہے آپ کا ون آپ کا کال سنٹر بنا دیا ہے ایک اکی کرت کال سنٹر بنا دیا ہے اور اب وہ سب کا سب ہونے کا باوجود بھی اتنی ٹریپنگ مطلب آج کی کنڈیشن میں بزلی واقعی میں ایک بڑی سمسیہ بن کے اوبرا ہے اور ہو سکتا ہے کہ محسوس نہیں ہو رہے لیکن کولار میں آپ جائیے کوروڈ میں جائیے چھولا میں جائیے آریف نگر میں جائیے وہاں پر بزلی گول ڈی اے جی بنگلا ہمارے میتر رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو ساتھ میں وہ رات کی دو بجے سے تین بجے تک مطلب رات برنے سوے بزلی گول تھی ایک کو فون لگائے بزلی انجینئرز اور بزلی کی جو ایمپلوئی ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کیونکہ میں بزلی دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ بارش سامنے ہوتا ہے گھر نہیں جاتے ہیں صبح سے رات تک کام بھی لگ رہتے ہیں ایک منیجمنٹ ہوتا ہے سرکاری منیجمنٹ ہوتا ہے ابھی آپ کو جنہیں سرکار آئی کچھ سمائے بزلی کی باتیں اٹھیں بزلی پرانے دن آنے لگے ہیں کانگریس کے کینڈل لے آؤ آپ لائٹن لے آؤ تو ایسے میں مینٹنیس بند کر دیا اب مینٹنیس شروع ہوا ہے ابھی دس دن پہلے مینٹنیس شروع ہوا ہے اور اب تاریخ آگئی 25 جن کو مینٹنیس ختم کرنا ہے 12 سے 15 دن میرے بات ختم ہون دیجئے 12 سے 15 دن میں آپ کتنا مینٹنیس کر پاؤ گے تو لائنوں میں پیڑ بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے آپ اگر اس چیز کو پلٹسائز کریں گے ٹیکنیکل چیز ہے ٹیکنیکل ٹمز میں ہونا چاہیے اس چیز کو آپ کا ایمپلوئی نہیں ہے کشوا جی بتائیں گے کہ ان کے پاس کتنے لائن میں نے جو بزلی کمپنی کے جن لائن میں کو آثورٹی ہے خمبے پچڑنے کی ان کے عمرے ہوگی ساٹھ سال پچپن سال وہ خمبے پر نہیں نہیں چڑپائیں گے وہ جو نو سیکھئے لڑکے ہیں جو ابھی ابھی آئے ہیں جو کسی نیجی ایجنسی جن کو کی دیتی ہے نیجی ایجنسی ہوتی ہیں وہ ان کو یومن رسورس دیتی ہیں ان کے لڑکے چلیں گے آپ چلیں گے کتنے لوگ مر گئے بزلی کے لائن پر چکے ان کو ٹیکنیکل نہیں ہے اچھا ایک لاکھ دو لاکھ اپکرن آتے ہیں ان کے لئے اپکرن نہیں ہے گلپس نہیں ہے ہلوٹ نہیں ہے بتائیں گے گشوا جی بلکل نہیں ہے اور اس طرح کے سنسادوں کے بیچ میں آپ اچھی اور بہتر بزلی کے کامنا کیسے کر پائیں گے میں اپنا سمیشے رکھنا چاہتا ہوں اسے دروپ سے ہمارے جو کرمچاری ہیں ستھائی جو اتقرط ہے ان کے پچھپند ورس کی ایج 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 ایبریج اور جو نئے لڑکے ہیں تو یہ مانو سنسادن کی دکھت ہے ہم پچھلی سرکار سے بھی مانگ کرتے رہے ابھی بھی ہماری یہ سنکے مادیم سے مانگ ہے کہ اس میں چونکہ کی نیامید بھرتی آوشک ہے یہ بہت تکھنی کی ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو ہم آؤٹسورس کے مادیم سے نہیں چلا سکتے چلایا جا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ کارن بھی ہے لیکن باب جو جس کے جو ری پی ڈی آر پی کی بات کی ہے اس کا ہمارا جو 30% جو ریسٹوریشن 30% بریک ڈاون کم ہوئے ہیں اور ریسٹوریشن ٹائم کم لگا ہے نیامید بھرتی آوشک ہے ہمارے بھاگ میں جو آؤٹسورس کے مادیم سے چلایا ہے اس سے دکھتیں آرہی ہیں سہی بولا ہے کہ کئی ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں اور پبلک جو رہتی ہے جو کنجومر رہتا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے لیکن جب بجلی بند ہوتی ہے تو ہمارا ایک ایک لائن 47 ڈگری پہ کام کرتا ہے ابھی 47 ڈگری چل رہا ہے لیکن اس کے بابجود بھی جس طریقے سے میڈیا پرچارت کیا جا رہا ہے یہ درباق پون ہے نہیں نہیں دیکھیں میں اچھی بات دیون جی نے کہی کہ ہم نے سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے اپارینٹ کی طرف لے گا ہے اس کوڈا لگا دیا آپ نے آپ نے بیتر ٹرانسفورم آپ کو رکھنا چاہوں کچھ در کے لیے ہمارے ساتھ میں دلبیر سنگھ چوہان جی فونلان پر جڑ ہوئے ہیں جو کیا ایکسپرٹ ہیں بجلی کے ایک شہطر میں تو دلبیر جی آپ سے میں جانا چاہوں گا جس طرح سے لگاتار جو بجلی کا سنکٹ مدی پردیش میں چاہیا ہوا ہے بجلی کٹوٹی لگاتار کی جا رہی ہے کیا مکہ وجہ ہے کیا کاران آپ مانتے ہیں اس کے پیچھے دیکھئے میرا تو سوچ یہ ہے کہ آفٹر تھرٹی ایٹ تیس سالوات اتنی گرمی پڑی ہے اور یہ کوئی ہمارے آپ کے پرٹیگلر سیرمی ہر ایک سیروں میں پڑی ہے جو پاور ٹرانسپورمر ہیں وہ اوور ہیٹ ہو رہے ہیں اوور ہیٹ ہونے سے ٹرانسپورمر ٹرپ کرتے ہیں ٹرانسپورمر ٹرپ کرتے ہیں اسے ساتھ میں آئل سرٹ ٹرکٹ لگا ہے اور اس آئل سرٹ ٹرپ کرتے ہیں 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 موسیقی 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 جو اپنے آپ میں سرکار کا پارٹ سیدھے سیدھے طور پر نہیں ہے جو چنہ آئیوک کے کسی چھترہ دیکار میں بھی نہیں آتی ہے وہ کیسے ساتھ بھینا مینٹیننس کے چلی گئی پچھلے چال چھے مہینے مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے ایک ہی کارن ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سروے سروہ ہیں سرکار میں وہ انڈسٹیوشن کمپنیوں کو اور ان کے کاموں کو اپنے کنٹرول میں اپنے نجریے سے رکھنا چاہتے تھے اگر انہیں انڈیپینڈنسی ملی ہوتی تو کیا دکھت آئی ہوتی انہیں مینٹیننس لگاتا چل رہا ہوتا جہاں تک گرمی کی بات ہے تکنی کی روپ سے ہم بات کر لیں کیا ہمارے کنڈیکٹرز کیا ہمارے کوئی بھی ریزیسٹینس کیا پچاس دگریز کم کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں کیا ارے سب چھےالیس سیتالیس کشوہ جی بول رہا ہے ہر بار ٹیمپریچر جاتا ہے ایک آردو ٹیگری کا کم جادہ ہو سکتا ہوگا بریک ڈاؤنس ہوتے ہیں بریک ڈاؤنس ہو سکتے ہیں لیکن نمبر آب بریک ڈاؤن کتنے ہوں گے اور پھر ان کے ریپیرنگ میں ٹائم کتنہ لگے گا مسئلہ یہ آ رہا ہے آپ سمجھئے جب ڈسٹیبوشن کمپنی کے ایم ڈی کو نہیں پتا ہوگا کی میں کل یہاں رہنے والا ہوں کی نہیں رہنے والا ہوں یا مجھے کیا انتظام کرنا ہے کہیں رہنے کے لیے وہ چیزیں نیچے تک بہتی ہیں تو پھر سب سسٹم فیلیور آتا ہے سسٹم فیلیور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں وکاس جی 15 سال آپ کی بھی سرکار تھی تو اس سسٹم کو اتنا مضبوط کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا آج بھی اگر وہ سمسیا اتبن ہو رہی ہے تو آپ کی سرکار گئی میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں مجھے میری سرکار کی وقالات کی جروت نہیں ہے اس بات کو تو کشوہ جی نے اور دیوین شرما جی نے رکھا کی کیسے سسٹم اپگریڈ کیا گیا کیسے کمپیٹوائز کیا گیا اس کوڈا وغیرہ یہ سب جو ہے فالٹ فائنڈنگ کے جو بھی طور طریقے ہیں پورے الیکٹرسیٹی ڈسٹیبیوشن سسٹم میں وہ کب اپلائے ہوئے سب پچھلے چاہمانچ سالوں میں میرے پاس سنیئے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کیا یہ سارا کام ابھی چھ مینے میں نہیں ہوئے یہ پچھل سالوں میں ہوئے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں نے جیسے کمپنیوں نے پیسہ لیا پورا آپ نے بیلنگ اور آپ کا پورا جہاں کا لوکل بیلنگ سسٹم تھا جو اتنا مجبوت تھا کہ کبھی آپ کا بیل دیری سے نہیں ہوتا تھا سارے 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 سسٹم اپگریڈ ہوا لیکن اس کے اندر آپ کو جانت کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جب اتنا پیسہ خرچوائے کہتا پیتا کھرچوانے پڑے ہیں آج اگر یہ ستھی بن رہی ہے وہ تو پی سی شرما جی کہہ رہا ہے جانچ کرا لیں یہی ادھکاری کمچاری بڑی بڑی بھاگ میں تب بھی تھے اب بھی ہے کوئی دکت نہیں ہے اس کے اوپر کوشبہ جی آپ سے جاننا چاہتے ہیں جس طرح سے مادی پردیش میں سر پلس بڑی ہے ساری چیزیں بھرپور بجلی ہے مادی پردیش میں اس کے باوجود برشتہ چار کی بھی آروپ لگتے آئے ہیں کہ آروپ لگتے جائے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو بجلی ہے مادی پردیش کی وہ ایسی جگہ بیچی جا رہی ہے دوسری جگہ مہنگے داموں پر بیچی جا رہی ہے اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں خود ویبھاگ بھی پورے سنڈے کے دائر میں میں بتاؤں اس میں جو ابھی بات چل رہی ہے کٹوٹی کی کٹوٹی بجلی پریاب تھے برشتہ چار والی بات تو ابھی سرکار کی ڈسکوم کمپنی نہ کسی پارٹی کی لیے کام نہیں کرتی وہ اپنا سویم کا دیکھتی ہے اب ڈسکوم کمپنی میں ابھی بات چل رہی ہے کٹوٹی کی تو یہ تنا میں بول سکتا ہوں کہ اس کی پردیش کی سیڈول کٹوٹی نہیں ہے مین پاور کی جو ابھی دیوان جن بتایا نشتہ دروپ سے وہ ایک سمجھا ہے اس کے لئے ہم مانگ کر رہے ہیں اور ہم سرکار کے پرتی پرتیباد رہتے ہیں بھوکتاؤں کے پرتی پرتیباد ہیں ہم کسی پارٹی کے پرتی پرتیباد نہیں رہتے ہیں تو ہمارے جو کام کرنے کا طریقہ رہتا بلکل ٹیکنیکل رہتا ہے اور کنجومر اورینٹیڈ رہتا ہے تو اس میں یہ بلکل ساجیس یا یہ بجلی بھواق کے کرمچاری ادھکاری جس طریقے سے دیا جا رہا تھا وہ اس کا میں خندن کرتا ہوں اس پرکار کے کوئی بھی کرمچاری پایا بھی نہیں گیا نشتہ دروپ سے پیپر میں بھی آیا کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں ہو سکتا کہ ریموٹ ایریا میں ایک دو لوگ ملے ہو لیکن اس ٹائپ کی کوئی وہ نہیں ہوئی ہے سرکار کی غلط راجنیتک بیانی وہ اس پشت ہو رہی ہے ویدت مانڈل کے کرمچاری سنگ کے کشوہ جی کے مادیم سے دلویر جی کے پاس جاتے ہیں دلویر جی آپ سے میں جاننا چاہوں گا جس طرح سے جو سرپلس بجلی ہونے کے باوجود لوگوں کو بجلی نہیں مل پا رہی ہے کہیں بھشتہ چار کو لے کر بھی تمام ترکھے کیا لگتا ہے کہ مدی پردیش کی بجلی کہیں دوسری جگہ جا رہی ہے ان کو بیچا جا رہا ہے کیا لگتا ہے بھشتہ چار ایک بڑی وجہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جو بجلی کٹ ہوتی ہو رہی مدی پردیش میں جب وہ بہت سپسٹ پوچھا ہے آپ نے سپسٹ باتاتا ہوں تیلی کا کام تمولی سے کروا ہماری مدی چھتر بیدود پیتار کمپنی کے ایم ڈی ہیں ڈاکٹر سنجے کوئی یہ ڈاکٹر ہیں یہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہیں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہمیں ٹیکنوکریٹ سے کام کہتے لینا ہے جی بیسکلی جو ہمارے سبسٹیشن ہیں ایک چھوٹا سا ایک ریزن کی بات کرتا ہوں جتنے سبسٹیشن سے ہیں اُس کی مینٹینینس کا کام اُس کے سبسٹیشن کو آپریٹ کرنے کا کام یہ سارا آؤٹسورسنگ سے کرایا جا رہا ہے مدر چھت بیدود پیتار کمپنی میں 4,500 کرمچاری آؤٹسورسنگ تھی آؤٹسورسنگ کا کرمچاری جو ہمارا آتا ہے سبسٹیشن آپریٹر ہوتا ہے اُس آپریٹر کا بیتن ہوتا 9,000 روپیز وہ 9,000 میں 2,500 روپیز ایک سبسٹیشن پر چار آپریٹر ہونا چاہیے تیو ریگولر ہے ایک آلٹرنیٹ آرینڈمنٹ کے لیے لیکن ہماری سبسٹیشنوں پر دو آپریٹر رہتے ہیں پہلا دوسرا چیز یہ ہے جو سپلائی ہم دیتے ہیں وہ ایم ڈاپ سکو دیکھتی ہے میٹر ایکوشن ڈاکا سسٹم دیکھتی ہے اُس میں ہم آبارس دیکھتے ہیں کہتے ہیں اگری کلچر کو دس گھنٹے سپلائی دینے دس گھنٹے پندرہ مٹ سپلائی دینے پر اُس یونیر انجینئر کی جو فیڈر کا انچارج ہے اُس کا بیتن کٹتا ہے اُس کے دو مہینے کے دو انکریمنٹ روک جاتے ہیں پورے پردیش کے اندر یہ چیز چل رہی ہے ایکسس سپلائی دینے پر کرمچاری کا بیتن کٹتا ہے تو جو آپریٹر ہے وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے سبسٹیشن کو بند کر کے بیٹھے گا اس میں راجنیت کا کوئی بات نہیں ہے اید ہم نے دس گھنٹے سے دس گھنٹہ تیس مٹ کسان کو بھی دے دی ہے تو تیس مٹ جو بیجلی جا رہا دی ہے وہ پیسہ ہم جونیر انجینئر کے بیتن سے کٹتے ہیں یہ دکٹر سنجیہ گوئل کر رہے ہیں پچھلے ایک سال سے کر رہی ہے یہ تیکنو پیسے ہیں یہ دکٹر ہیں سرپ دکٹر ہیں ان کو مینجمنٹ نہیں جاتا ہے ویڈیو کانفرینسی سے کہنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا کہ ہم نے بول دیا ہماریا بجلی بہت ہے ہماریا بجلی بہت ہے وہ آپریٹر کیا ترے گا وہ تو آپریٹر آدھا گھنٹہ پہلے بند کر کے جائے گا دوسری بار دکٹر سنجیہ گوئل نے کہا کہ پاور ٹرانسپورم آف دے لوگا تو اس انجینئر کو پورا پوس سے پیسہ دینا پڑے گا ایک ٹرانسپورم آتا چالیس لاکھ کا کیا وہ جنیر انجینئر ہے چالیس لاکھ روپائے دے گا نہیں دے گا اسے دو انکریمنٹ اس کے روکے جاتے ہیں اس کے یہ ٹرانسپورم بر پہ جنابی جرک روڑ آتا ہے تو سابسٹیتن اوپریٹر اس کو بند کر دیتا ہے اسی کو ہم ٹپنگ کہتے ہیں اسی کو انکارنڈ سے رول کہتے ہیں انپلانڈ روڈ سیڈنڈ کہتے ہیں اسی کو نہ تو انپلانڈ روڈ سیڈنڈ کبھی بند نہیں ہو سکتی ہے یہ کریٹیوڈ بھائی ڈاکٹر سنجیہ گوڑل ہے پورچے ٹرنے ان کو بیٹھایا گیا نند کمارم جی کو بیٹھا بیٹھایا گیا ہے جو صرف اپنا نیپ ٹاک دیکھنے کے علاوہ کول بیٹی چیمی دیکھتے ہیں پرچے ٹر کے امڈی ساکتا صرف کام یہ ہے لوگوں کو سسپینڈ کرنا یہ تینوں امڈیز بیٹھے ہوئے ہیں ان تینوں امڈیز کے فلاس ہے سکویس چین ان کے اوپر برشتا چار نہیں برشتا جار جمیں کولن کولا ثبوت دے سکتا ہوں یہ تینوں کمپنیز میں برشتا چار ٹاپ لے بل پا ہے اور پرچے میں برشتا چار ہے تو اسی برشتا چار گموں کے وجہ مانا جائے ان سبھی سمسیہوں کی اس کو چار جار دے خریدا جاتا ہے جس شیف کی آبشتتہ نہیں ہے اس کو خریدا جاتا ہے لوکر پرچے سینٹر پرچے ابھی کسی نے کہا تھا کہ بیٹھر کی پراؤڈم نہیں ہے تینوں کمپنیز میں تیسی لاک کنیومر کی آمیٹر نہیں ہے اور ہمارے کو چاریس لاک کنیومر انمیٹر ہیں وہ ہے گھریلو کنیومر انمیٹر ہیں چیونٹی لائک کنیومر آن میٹر ہیں گھریلو کسی نے بوڑا ہے تو اس کو ہم سے باát کروا ہوتی میں اس کو بتاتا ہوں کہ ہماری کمپنی میں مدشتر نے والرز نام 19 لاک کنیومر ہے اس میں چھ لاک کنیومر کی آمیٹر نہیں ہے یہڈیپیٹی میٹر ہے چھ لاک کنیومر کو کنیومر کو کلیکشن دیا گیا اور کوئی کہتا چلی بہت بہت شکریہ دلویر جی ہمارا ساتھ جڑنے کے لیے بات کرنے کے لیے خوشبہ جی آپ سے جاننا چاہوں گا جس طرح سے جو بات کہی دلویر جی نے تو کیا کچھ کہیں گے اس بارا میٹر اربن ایریے میں 99% لگے ہوئے ہیں اب کئی دلویر جی نے جو بتا ہے نشط روپ سے کہیں ان کے جانکاریم ہوگا اور رورل ایریے میں کہیں جو سوباگ یوج نہ چوکی اتنا بڑا پروجیکٹ تھا اس میں میٹر نہیں لگے ہوں گے تو وہ لگایا جا رہے ہیں اور ایسی انفرسٹیکچر نشط روپ سے سوباگ کے قرارب بڑھا ہے تین گناہ انفرسٹیکچر کرمچاری ہمارے پاس کم ہے ہم یہ مانگ ہماری پرانی سرکار سے بھی تھی ابھی بھی وہی مانگ کر رہے ہیں اگر ہمیں بہتر اس کو کرنا تو ہمیں نیمیت بھرتی کرنا پڑے گی اس بیواغ کے چلانے کے لیے تو جو تقنی کی جو بیواغ ہے اس کو تقنی کی طریقے سے چلانا پڑے گا اور ہم کسی پارٹی یا اس کے لیے بات نہیں کرتے ڈسکوم کمپنی انڈپینڈن انجینجر کے اس پر چلتی ہے اور اس میں جو جو فالٹ ہوتے ہیں وہ فالٹ کو ہم تدکال اٹھنڈ کرو جو ٹرپنگ کو لے کر انہوں نے بات کر رہی ہے اس پر میں آپ کو پتگریہ جانا چاہتا ہوں ٹرپنگ تو ایک پروٹیکشن سسٹم کے لیے ٹرپنگ جو ہوتی ہے میں بتانا چاہتا ہوں ٹرپنگ جو ہوتی ہے جو ہم نے کیا ہے منپلیٹیڈ لوڈ شیڈنگ مطلب آپ جو انڈر انڈر ٹرپنگ جو سب ہے ٹرپنگ ٹرپنگ کیا ہوتا ہے کسی سیفٹی پرپس سے کوئی ہمارا انسٹرومنٹ جلے نہ یا بڑا بریک ڈاؤن نہ ہو جیسے کوئی گلہری ہے گلہری کے فالٹ میں بتاؤں سٹی میں میں خود دیکھے ہیں ابھی نائنٹی پرسنٹ اپریل کے مہین میں جے اس کا میٹنگ ٹائم رہتا ہے تو اس میں نائنٹی پرسنٹ فالٹ گلہری کے قراند ہوتے ہیں گلہری چڑتی ہے اور وہ جیسے نیچے گری ٹرپ ہوئی اور تین منٹ بار چال ہو جاتی ہے اس کو بھی گنا جا رہا ہے تو اس طریقے سے ٹرپنگ تو ایک سسٹم کا پارٹ ہے یادی وہ نہیں آیا جائے گی تو میرا ٹرانسمر ہو سکتا جل جائے یا بریکر خراب ہو جائے تو that is necessary سیفٹی میزر ہے کیومٹ کے لیے ٹرپنگ ہونا لیکن ٹرپنگ ہونے کی موقع کیوں پڑھے مسئلہ تو یہ ہے نا چرچہ کا کنسیم ہمارا اوبر ہے سسٹم ہے جنگلوں سے لائن آ رہی ہے کلومیٹرز میں لائن ہے تو اس کو ہم ایک دم فلپروپ نہیں کر سکتے اور اس کا کمی لائی جانا چاہی ہے میں جو دلویل جی بات کر رہے ہیں یہ جو بات کہہ رہے تھے ہو میانگ جی میرا آروپ ہے کہ یہ سرکار بڑلی کہیں اور بیچ رہی ہے اور کیوں بیچ رہی ہے دونوں کاران ہو سکتے ہیں سرکار اپنا بھی کھا جانا بھرنا چاہتی ہے اور سرکار چلانے والے اپنا کھا جانا بھی بھرنا چاہتے ہیں دونوں باتیں دلویل چین نے جو بات کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ ان انانونسڈ لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ بارہ اجار پندہ اجار اٹھارہ اجار میگا وارڈ بھی بتاتے رہیے کہ ہماری پروڈکشن کیپسیٹیز ہیں ہمیں نیشنل گریٹ سے مل رہا ہے لیکن آپ سپلائی کیا کر رہے ہیں سپلائی ایک دن میں اچھا ایک بات بتاتے اگر آپ کی کیپسیٹی ہے تیرہ ملین یونٹس کی ایسا کچھ ہوتا ہے اگر وہ آپ نہیں بیچ پا رہے ہیں کنزیومر کو تو پھر بتائیے آپ سٹی کی بات تیسٹیوشن کمپنی کو نقصان ہے تیسٹیو ساٹھ سے ہم چار سو دس میگا وارڈ پر دیا ہے پچھلے سال تیسٹیو ساٹھ تھا ابھی چار سو دس سی مہینے میں تو ہم نے بجلی تو جیادہ دی ہے لیکن سمسیا تو آ رہی ہے نا سمسیا ہے جو وہ بتایا ہے کہ بریک ڈاؤنز ٹرپنگ اور سٹ ڈاؤن اس میں تھوڑا انتر کرنا پڑے گا اب دیکھنا مہینگ جی یہی ہے یہ سٹ ڈاؤنز ہیں یہ اناؤنز ہیں ایکسیڈنٹل ہیں یا اناناؤنزد جانبوچ کے ہیں یہ بڑا سوال ہے کیونکہ ٹرپنگ نہیں آتی ہوں ٹرپنگ کو کم کیا جانا چاہیے اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں اور ابھی سے نہیں پہلے سے پچھلے اس سے بھی کام چلنا ہے لیکن جس طریقے سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹرپنگ بڑھی ہیں وہ ہمارا ڈیٹا ہے اچھا اس کا ڈا میں ہم کوئی چوبا نہیں سکتے ہم جنرلائز بات کر رہے ہیں کہ بڑھی بھی جب اس کی جاج کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ ہماری ٹرپنگ گھٹی ہیں بریک ڈاؤن ہمارے تھرٹی پرسنٹ گھٹے ہیں پچھلے بار بھی جون میں یہی استیتیتی اب مالوں کہیں آدھی توفان آ جاتا ہے تو اس دن تو نشید روپ سے دکھت ہوگی بلکار نہیں لیکن سامانت ہے چیزیں دیکھیں کیا ہوگی یا تو مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلی سرکار کی وقت میں بجلی کا امدہ کام ہوا تو لوگوں کا پرسپشن بن گیا کہ ہمیں بالکول آن آبسٹرکٹیڈ آن انٹرکٹیڈ بڈلی ملنی چاہیے وہ اب نہیں مل رہی تو ایک پرسپشن گلر جا رہا ہے کوشبہ جی آپ اس تیٹسٹیکس دے رہا ہے لیکن پرسپشن ہمیں میڈیا کے مادیام سے لوگوں کے چھے میں کہہ رہا ہوں کہ پوائنٹ آؤٹس کر رہا ہے یہ کہہ دیا جائے کہ بجلی جا رہے ہیں اور جب میڈیا میں آتا نشید روپ سے پبلک پرسپشن ہو جاتا ہے کنجومر کا بھی یہ ہو جاتا ہے جب بھی ابھی مجھے فون کرتے ہیں کہ بجلی چلی گئی پہلے پسلے سال ایک چیز میں بتانا چاہوں گا پسلے سالوں ابھی کی بات نہیں کر رہا میں لگاتا آردہ سال بارہ سال کی بات کر رہا آج کشوار جی بیٹھے ہیں ان کو پتا اچھی طرح سے جون کا پورا جو مینجر ہوتا ہے بجلی کا یہ پہلے انجنیئر اے ہی ہے لیکن اب جون مینجر کیا مطلب ہے آپ نے اے ہی کو انجنیئر کو مینجر بنا دیا اور ان کا مین کام جو بجلی کے جو کیونکہ پورا بیبھاگ تیکنیکل ہی ہے پورا بیبھاگ تیکنیکل ہی ہے آپ نے جب اے ہی کو آپ مینجر بناوگے اور اس کے ہاتھ نہ پگڑا ہوگے کہ آپ کو اتنے کروڑ کی وصولی لانا ہے آپ کو تو اس کا پہلا دھیان ہوگا کہ مجھے ریونیو لانا ہے مجھے بجلی جا رہے ہی ہے نیجا رہا وہ ان کے سیکنڈری پارٹ ہو جائے گا اب آپ ریونیو اور آپ ڈسٹریبوشن میں اپنے ایک انجنیئر کو آپ نے پرابندق بنا دیا تو ان کا نام بدل دیا آپ مہا پرابندق دی جی ایم کو آپ بول رہے ہو جی ایم مہا پرابندق بول رہے ہو آپ جو سپریڈرین انجنیئر ہے جو شہر میں بزلی کے ٹیکنکل ویباگ پر اور بلکل صحیح بات کہ دربیر سنگھ جی میں ان کی بات سہمت ہوں کہ ٹیکنکل ویباگ میں ٹیکنوکرٹ آدمی ہونا چاہیے آپ نے آئی ایس لوگوں کو بیٹھا رکھا ہے جہاں سے پورے چھئی کمپنیوں میں صرف ایک کمپنی شاید کہیں اس میں کوئی ٹیکنکل پرسن ایم ڈی باگی سب میں آئی ایس لوگ اٹھا ہوئے ہیں اب بچوں کے ڈاکٹر ہیں ہمارے یا کے اور وہ بیزلی کا علاج کر رہے ہیں تو بچوں ڈاکٹر جب بیزلی کا علاج کرے گا تو ایسی ٹرپنگ ایسا فارٹ آئے گا اور آج کی بات نہیں ہے یہ لنبے سمیہ کی پرانی بات ہے اس کو ویوستہ پر صدارنا ضرور تھا ویوستہ ٹرپنگ ہو رہے ہیں آپ کل سے پلان آرہا ہے کیونکہ آپ کا جو سینٹرل بورڈ ہے وہ انڈرگراؤن لائن کے بات کر رہا ہے اب بھوپال میں بچھے گی پر آپ سارے کریں اس کے ٹرپنگ نہیں اگر بلکل سوال وہی اتنا لائن لائن ڈالی جا رہی ہے ٹرپنگ ہون ہی لی چاہیے اس کے باب بجو ٹرپنگ ہو رہی ہے ہمارے ٹیکنو کریٹس ہونا چاہیے ہماری بھی یہ مانگ تھی انجینئر نے بھی یہ اٹھا تھا کہ پہلے بھی جو آتے تھے انجینئر ہونا چاہیے بسی کلی وہ کسی کہیں سے بھی ایک سپرٹ لے گئے تو نشط روپ سے بیو ہماری پرانی سرکار سے مانگ تھی ابھی بھی ہماری چل لائی اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ جب ٹیکنو کریٹس ہونے چاہیے بھی سرکار سوال ہے کہ ٹیکنو کریٹس ہونے چاہیے ویبھاگ میں نہیں ہے جیسے کچھ بھی سرکار سرکار ہمارے تو پورے دیش میں چل دی اور انہیں دیش وں ایسا نہیں ہوتا ہے مینجمنٹ میں چار سال انجینیرنگ کیا تو میں وہ تو سمجھ ہی رہا ہوں باقی کام بھی ہمیشہ پڑھنے لکھنے سمجھ کے لیے اور کرنے کے لیے ہر ویکتی یوگ یہ ہوتا ہے تو مسئلہ وہ نہیں ہے دیکھیں جو کام مینجمنٹ کا ہے کئی بار آئیے پوسٹیڈ ہوتے ہیں ایسی جگہ پہ تو بہت اچھے سے کر سکتے بائی ورچو آف دیئر سرویس سٹرین جو کہتے ہیں ہم اور سمپرکوں کے جو لوکل ایڈمیسٹریشن سے ان کا ہوتا وہ بہتر ہو سکتا تو یہ سوچ کہ شاید ایسے پوسٹنگز کا ایک پرمپرہ بنی ہوگی پھر بھی آج کی کانگریس سرکار کا کیا نجریہ ہے لیکن ان کا ایک نجریہ ہمیں بڑا کھٹک رہا ہے کبھی ادھر بٹھاتے ہیں کبھی ادھر افسروں کو بٹھاتے ہیں تو اس سے کانفیڈنس لوس ہوتا ہے افسروں کا بھی اور کام کے پرتی ان کی جو دکشتہ ہے دکشت ہیں وہ کیونکہ پہلے بھی انہوں نے اچھا پرفارمنس کیا ہے لیکن ورطمان پریستی میں جو ان کا جو بوس ہے پولیٹیکل بوس ہیں ان کے کارنٹ سے دکشتہ میں کمی آرہی تو یہ زیادہ معلوم ہے کہ کب آوائیڈ کرنا چاہیے تھا کب آوائیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر فروری کا مینٹیننس پیرٹ اگر انہوں نے مس کیا تو انہیں معلوم ہے کہ گرمی میں دکھت ہوگی گرمی میں جو مینٹیننس کرنا تھا اگر وہ مس کریں گے تو مانسون میں آفت آئے پڑے گی اور مانسون کا آفت آئے گی تو دودھل ایریا میں جب اگر کلچر کی خپد پڑے گی روی سیزن میں تبدکت وہاں پہ آجائے گی تو یہ تو دیکھئے کمپنیوں کو سم معلوم ہے وہاں پہ باقی اس باقی عملہ تو جو ہے وہ وہ ٹیکنیکل ہی ساؤنڈ ہے نا ایم ڈی کو تھوڑے ہی ٹرانسوارمر سمالنا ہے جیسے ابھی بات کہ اب دیکھئے ڈیڑھ لاک ٹرانسوارمر لگیں شاید مدی پردیش میں اب اس میں اگر گرمی میں اگر ہو رہا ہے کیونکہ سوائل ڈرائی ہو رہا ہے ارے سمچاری اپنے گھروں میں پانی دے رہے ہیں پیڑ پودوں کو تو ٹرانسوارمر جو ڈیڑھ پونے دو لاک کی سنکھیا میں ان کو وات وات ونگ کیا جا سکتا ان کی ارث چھوٹی چھوٹی چیزیں مینٹیننس لیکن دکت یہ ہی ہے کہ یہ سب پہلے ہوتا تھا اب چیزیں آرہی ہیں کہ شٹ ڈاؤن ٹائم فور مینٹیننس کون سا سوٹیبل ہو سکتا گرمی کے سیزن میں آلی مورننگ سیزن ہو سکتا یہ پلسوں کیوں دماغ میں بات آئی پلسوں کیوں تا کی آپ کمپنی نے کی ہم صبح چھ بڑے سی مینٹیننس کے لیے سوال اسی لئے کیونکہ آج بھاری دوپہر میں لائٹ چلی جائے گی لوگوں کو پریشان ہوگی تو سوال تو اٹھیں گے لازمی ہے بلکل دھیان رکھا جاتا ہے لیکن سمائے اور ریسورس دونوں چیز جو ہم بات مینٹیننس کو روکنے کا جو ایک نیرنے تھا سرکار کا وہ کہیں آج کے سمائے میں بھاری پڑھ رہا ہے اور بھاری پڑھے بارش میں کیونکہ آپ شروع کیا ہے 25 جن تک آپ سارا مینٹیننس کو پتا آئی کچھا سندھان کا وشہ یہ کہ مینٹیننس روکا کیوں گیا بینہ مینٹیننس کے تو سسٹم نہیں کام کرے گا اب روکا کیوں گیا اس کے پیچھے کیا کس کے سوالتھی کارن ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اور یہ پبلک سمجھے گی پبلک کا پریشر بھی رہتا ہے جب ہم کام کرنے دیا ہے تو کم سے کم دو گھنٹے وہ لائن میں 47 ڈگری میں چڑھا ہوا ہے تو اس کو سمجھ تو چاہیئے پڑے گا ایکشل کیا کہ کبھی ہوتا ہے کسی وجہ سے ہوتے تو information کنوے نہیں ہو پاتی کئی بار لوگوں کو تو پتہ آئی رہی سوال تو میری کوئی ناراج کی کسی ابھی انتہوں سے کلمشاریوں سے نہیں ہے میرا کہنا ہے پبلک کو پیشنس کے علاوہ ہے کیا چاہرہ بتائیے نا صاحب آپ تو پبلک تو پیشنٹ لی لائٹ چلی جاتی ہے تو آدھا گھنٹہ جو لگتا لوگوں کے مجھے نہیں لگتا لوگوں کے بجلی بند ہوتی ہے تو اتنا پریسر بن جاتا ہے کی لائن سٹھاپ جو کٹا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سیفٹی میجر بھی دیکھنا ہے کترے مللوب ایکسیڈنٹ ہو جاتے تو ساری چیزوں کو دھیان رکھ نا پڑتا اور یہ ہر کوئی چاہتا ہے میرا بجلی کا registration بہت کم ہو جو بجلی بھاگ سے جڑا ہو بہت بہت بجلی بہت بہت سرکار میں بھی ہم نئے سرکار میں بھی کام ہے لیکن جس طریقے سارہ مہنگے دامو پر بجلی بیچ جارہی ہے اس کارن مدی پردیش میں جو حالات بنے کیا لگتا ہے کہ واقعی میں سرکار اس پورے معاملے میں انوالو ہے وہ سرکار کے دورہ بجلی بیچی جارہی ہے مہنگے داموں پر دیکھیں صاحب یہ جو بجلی بیچنے کی بات ہے اور خریدی کی بات ہے یہ کوئی آج کے ایگریمنٹ نہیں ہے یہ ایگریمنٹ پندرہ سال پرانے ایگریمنٹ ہے جب ہم لوگوں نے ایگریمنٹ کیے تھے ہم نے اس سمیے کنڈیشنز رکھی تھی کہ ہم ان سے بین کو بجلی بیچیں گے ہمارے پاس سرپلس بجلی ہوگی ہم اس کو بیچیں گے بیچیں گے نہیں تو ہم اپنا خرچہ تاں سے نکالیں گے تو بجلی بیچنا اور خریدنا یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں جب ہماری فرکوینسی زیادہ بڑھ جاتی تو مجھے بجلی بیچنی پڑتی ہے سستی ریٹ پر بیچنی پڑتی ہے دوسرے بارد کنیومر اوپن ایکسس میں بڑھ رہے ہیں ہم لوگ باہر سے بجلی خریدنے لگے آپ ان کی بجلی کوئی لینا نہیں چاہتا ہے جب ان کی ہم بجلی لے رہتے تو ہمیں ایک روکیہ مہنگی پڑتی تھی اوپن میں ہم لینے لگے ہم کو شکتی پڑھنے لگی اب یہ اوپن والی بھی ختم کر رہے ہیں کہ اوپن بجلی آپ نہیں خریدیں گے ریلوے پوری طرح سے اپنی خود کی جنریشن پر چلا گیا ریلوے ان سے بجلی نہیں لیتا ہے تو یہ بجلی جو ریلوے سب سے بڑا ورل کنیومر تھا وہ ان سے بجلی لے ہی نہیں رہا آپ نا انہوں نے اپنا خود کا آرینجمنٹ کر دیا ہے نا تو یہ بات پیجے پی اور کانگریس سے سمبھن دیتے ہیں لنبے ایٹیمنٹ ہوئے ہیں ان کے اور وہ ہمیں اس طرح سے کنٹیونٹ با کریں گے اس کے پہلے جو تھوڑی بات آپ کر رہے تھے کنیومر کو آدھا گھنٹا انتجاب نہیں ہے یہ بات کہہ رہے تھے نا ٹھیک ہے نا دھیان سے سن ہے نا تینوں کمپنیز نے جتنے سب اسٹیشن سے ان سب اسٹیشن کے لین لائن فون کو ڈسکنیکٹ کر دیا لین لائن فون ڈسکنیکٹ کر دیا تاکہ کنیومر کمپلینٹ آپ کو سب اسٹیشن پر نا کرے اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کنیومر آتے تھے سب اسٹیشن میں آپریٹرز کو بسمیجی کرتے تھے ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے تھے اس لیے انہوں نے وہاں کے لین لائن فون ڈسکنیکٹ کر دیا پہلی بار دوسری بار تینوں کمپنیز نے ایک کال سینٹر بنایا سینٹر کال سینٹر بنایا جس کا نمبر انہوں نے دیا 1912 ہم کوئی بھی کمپلینٹ کریں گے اس 1912 پہ کمپلینٹ کریں گے وہاں جو لائن آپریٹر بیٹھے ہیں وہ ایک ایک سینٹر میں ڈیڑھے سو آدمی بیٹھے ہیں ہماری کمپلینٹ بکنگ ہونے نمبر ہم دے دیتے ہیں ہم سے کہتے ہیں موبائل نمبر دو بغیر موبائل نمبر کے کمپلینٹ ہمارے پاس موبائل نمبر نہیں ہے تو ہم لائن لائن سے کمپلینٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم نے یہ کمپلینٹ کی کہ ہمارے سامنے پاور ٹرانس پارمر لگا ہوا تھا اس میں آگ لگ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں اپنا IVRS نمبر دو کیونکہ ان کے پاس لیمٹیڈ کولمز ہیں تو سارے افیسر نے بچ میں اپنا ڈجلی کے بل سے موبائل نمبر ہٹا دیا ہے ہم کمپلینٹ نہیں کر پاتے ہیں ڈائریکٹ کمپلینٹ ہم انجینئر کو نہیں کر پاتے ہیں اے کو نہیں کر پاتے ہیں ہم دی کو نہیں کر پاتے ہیں ٹیسری بات کمپلینٹ کی بیپ سائٹ جو ہے اس بیپ سائٹ سے کانٹیکٹ نمبر اپدید نہیں ہے ہم نے فون کیا مہاراج پورا وہ فون لگے گا جاکے سکندر آباد میں تو انہوں نے ڈائریکٹ تیروں ایمریز نے مل کر کے کنیومر کے اوپر سے بل سے اوپر لکھنے والا کانٹیکٹ نمبر گلت کر دیا ہے تاری کمپلینٹ جاتی ہیں کمپلینٹ میں جاتی ہیں وہاں سے پھر کمپلینٹ ہوت کرتی ہے فیلڈ میں آتی ہے یہ جو آدھا گھنٹے کی بات کہتے ہیں سہتے گھنٹے میں کمپلینٹ یہ ان کا کہنا گلت تھا ان کو سمجھا دو کہ آپ نے کمپلینٹ کمپلینٹ کھوڑ رکھا ہے وہ کیا ہے دکان ہے وہاں پر ٹائیویٹ آئیجنسی کو ٹھیکا دے رکھتا ہے اس کے اندر دو سے آپریٹر وہ میرے سے خود پوچھے تمہارا موائل نمبر بتاؤ پہلے موائلٹ پریشر نہیں ہے سسٹم غلط کر دیا دینوں لوگوں نے اپنے انجنیر پر بتانے کیلئے آپ غلط کر دیا چھے گھنٹے میں کمپلینٹ ہوتی ہے اور آتا بھی ہو کشوہ جی اگر ڈائریک پریشر کہیں کوئی لائنمن مل گیا ٹرانسفرمر پر چڑھا ہوا اور کسی کنزیومر نے اسے ٹوک بھی دیا کہ بھئی جلدی ٹھیک کرو تو مجھے لگتا ہے کہ الیکٹریسٹی کمپنی کا جو فورمین ہے وہ پروفیشنل اتا ایک اکیومنڈ ہے اور اتا بیلنس دو رہتا ہے کہ وہ اس کا پروفیشنل کام ٹھیک دنگ سے ہی کرے گا اسے مالوں ہے جب تک نہیں کروں گا ٹھیک تو دوبارہ چڑھنا پڑے گا وہ اسے ٹھیک دنگ سے ہٹھا ہے کہ نمبر ہی ہٹھاتی ہے وہاں سے نہیں کس میں سے نمبر ابھی ہمارے آپ کو بتائیں ہمارے بل پر نمبر دیئے میں ابھی آپ کو بھی بیٹھا ہوں اسی نمبر پر باسٹا پر بیٹھا ہوں رازگر ڈیویجن نازگر ڈیویجن چلیں ٹھیک ہے ابھی جیس سے بپال سیر کی بات کروں ہر ایک بل پر نمبر دیئے پرواری اتکاری اور اس سے لوگ بات نہیں کرتے رات کو ایک بجے بھی فون آتا ہے آج ہی میں نے کمپلینٹ کی آج ہی آج ہی امدیساں کو کمپلینٹ کی آپ کو ریٹھا ہی رات کو ریٹھا ہی تو آپ جان کی ٹھیک ہے جان کی ٹھیک ہے جان پر ہی کال لگاتا جان پر ہی کال ریسی ہو ہوتا تو وہ دیتا ہے آج آج آپ نے ملٹیش کمپنی کو آپ نے سنٹرل کال سنٹر بنا کر رکھ دیا آپ رات کو کال لگاتا لیکن چار لوگ رہتے ہیں دن میں دس لوگ رہتے ہیں بیس لوگ رہتے ہیں کتنے لوگ کتنے لائن چلتے ہیں کسی کو پتا نہیں ہے اس چیز کا تو بلکل صحیح ہے ہم لگاتار مانگے باویس جو رہے تو باویس آپ نے افو سی بٹھاؤنا یہ کس نے ہٹوائے کیوں ہٹوائے اس کا کیا ہے آپ نے آپ کا مضبوط سکر کہ آپ نے کیا ہے تو آپ کی ایک سیکنڈ ایک میٹ میں آپ کو ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں ہوتی ہے اس کے بعد اس کول کو آپ کو بتا دوں آپ اگر مان لوگ کی آپ کتنا پرابیٹی کرنے بیسلی کی اندوری اس ورسطہ اس لیے بیسلی کمپنی کا آدمی نہیں ہے وہ اس کا کوئی رسپنس بیٹ نہیں ہے وہ آٹھ ہزار چھہ دار میں کام کرے گا اس کے کوئی ذمیداد نہیں ہے وہ آج کام کرے گا اگل میں نے اس کو پتا نہیں نوگری رہ گی نہیں رہ گی آپ بزلی کمپنی میں جائیے آپ جائیں گے بالجماع کرنے وہاں پر آپ کو ملیں گے ija کمپنی کاو بھی جو رہے گا وہو بزلی کمپنی کا آدمی رہے گا آپ کو آؤٹسورس کے رہیں گے آپ کو لائین میں جو آپ کی لائن سدھانے پر بھیجھے گا وہ آؤٹسورس کا رہے گا اور اب میں بتا دوں کہ جو اے ہی ہیں وہ بھی سمیدہ میں رکھے جا رہے ہیں سمیدہ اور آؤٹسورس کے اے ہی اور جی بھی ہیں بізلی کمپنی بچی کہاں ہے آپ نے تین تین کمپنیاں چادر کمپنیاں بنا دی ایک مندل کو ہٹا کے تو ان کی جو ویوستہ اتنی آج کے سامنے سسٹم اتنا چرمرا گیا ہے لوکل لیول پر ایکسپرٹ نہیں ہے بلکل ایکسپرٹ نہیں ہے ایکسپرٹ اس کی ٹیکنیکل بھی بھاگ ہے جنتہ سے جوڑا ہوا لیکن ایک بھی ایکسپرٹ اس طرح کا نہیں ہے جو جنتہ کو اس طرح کا فائدہ پہنچائے وہ دکھتیں اسی رہے آ رہی ہیں بلکل کشوائی جیسے چیزیں بہت ساری کی گئی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو پوری چیزیں بیوستہ پوری بگڑ گئی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بیوہاگ تکنیکی ہے ہمیں نشت روپ سے استھائی کرمچاری چاہیے انبھاوی آدمی چاہیے وہ ان کی کمی ہے نشت روپ سے اور جو فو سی کے سینٹر کے بات ہے وہ دلویر جنگ جیز نے جو کہا ہے بلکل صحیح ہے ہم چاہتے ہیں کہ فیوچ کال سینٹر تھے ابھی تک وہ جب کنجیکشن ہو جاتا تو بوکتہ کال سینٹر میں نہیں لگا پاتا ہے نہیں لگ پاتا کئی بار جیسے کہیں آدھی توفان آ گیا تو ہماری لائنس بھی جی ہو گئے ایک سو پچیس لائنس مالو کیاپسٹی ہے تو مالو ایک سو سبیس ہے تو وہ نہیں ہو پاتا پھر جو اگر ہمارا یہ جو اپنا جون پر جو فون رہتا تھا وہاں سی سی آر رہتا تھا وہ لگاتار سرکٹ میں رہتا تھا حالانکہ اس کی بھی سکھائیتیں کچھ لوگ کرتے تھے کہ آپ فون اٹھا کے رکھ دیا ایسا نہیں ہوتا چونکہ فون انگیج ہو جائے گا تو کئی لوگ لمبی بات کرنے لگتے ہیں تو اس میں بھی دکت ہوتی ہے تو وہ ہم ہم بھی وہ چاہ رہے ہیں کشوہ جیس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی خود نے دیکھا ہے بجلی بیواغ میں جا کر کہ فون اٹھا کے ضرور رکھ دیتے تھے کیونکہ کئی بار ہم نے سمجھ سا ہے کشوہ جیس پریشہ ہوتا ہے پریشور کی بات نہیں ہے پریشور کی بات نہیں ہے کئی جگہیں اسے ہوتا تباک کرمچاری رہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سبھی ایک جیسے ہی کرپڑا لیا اس سے کاروائی بھی ہوتا ہے اگر کان سنٹر کی بھی باستہ بنائی گئی اور سنٹرلائز کال ٹرانسفر ہوتا ہے فولٹ کہاں پر سودھرے گا فولٹ تو اسی جون میں ساوی سوی سٹیشن کے احس پاس کہسے میں تو وہیں ٹرانسفر ہوتا اس میں بھی ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے اور دیکھیں سسٹم تو بنائے جاتے رہیں گے انہیں واپس آپ کو چیک کر کے واپس انہیں انالائز کرنا پڑے گا لیکن جو ابھی باتچیت میں ایک اور مسئلہ آ رہا ہے دلبیر جی بھی بار بار جیسے جوز دے رہے ہیں کہ آخر تقنیقی روپ سے سمردتہ کیوں نہیں ہے کمپنی ڈسٹریبیوشن کمپنی کی میرا تو کہنا ہے سب اگر فول ٹائمر کرمچاری ہو یا پارٹ ٹائمر ہو وینڈر ہو سمویدہ ہو بھئی پہلے بھی تو سب صحیح چلتا تھا نا کام آج کیوں نہیں چل رہا ہے ویبستہ کیوں ڈگ مگایا یا تو ہم سمویدہ دیکھیں آپ نے کہا ریکروٹمنٹ آج آپ کوئی بھی کوئی بھی ایم پی بی کے آفیس میں جائیں گے ایلیکٹری سیٹی کمپنی کے آپ کو ینگ اے اور جیز دیکھیں گے کب ریکروٹ ہوئے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے تو کیمپس پلیسمنٹ میں ریکروٹ کیے زب انجینیرز کو کمپنیز میں جن کو سامسیہیں سلجانی ہیں وہ ہی پدھنئی بڑھا رہا ہے ایکسپیرینس پرسن چاہیے تو چاہیے نمسکر